موسیقی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا شیخ سپیر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی چتو جہت اور کارناموں کے سبب عظمت حاصل کر لیتے ہیں گو کے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح میں یہ تمام عظمت و قابلیت اور نیک نامی جیسی ساری خوبیاں پیدائشی تھی اور یہ خوشخصمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے اس عظیم شخصیت کو مسلمانہ نے ہند کی رہبری کے لیے مہین کر دیا قائد آزم کے آباؤ اجتاد کاٹھیاوار کے رہنے والے تھے مگر وہ کاروبار کے سلسلے میں کراچی جلے آئے تھے قائد آزم نیوتھن روڈ کراچی کے اس سہ منزل مکان میں 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہوئے جو آج وزیر منشن کے نام سے مشہور ہے قائد آزم نے ابتدائی تعلیم کا آغاز چھ برس کی عمر میں کراچی کے ایک مدرسے سے کیا کچھ مدد بعد بمبئی کے گوکل داستیچ پرائمری سکول میں پڑھتے رہے اور پھر واپس کراچی آ کر انہوں نے سن مدرسہ تل اسلام میں داخل ہو کر اپنی تعلیم کو جاری رکھا قائد آزم کو تعلیم سے عشق پشپن سے ہی تھا اور اکثر وہ رات گئی تک کتابیں پڑھتے رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیمی امتحانوں میں امتیازی نمبر حاصل کرتے رہے قائد آزم کی خوش پوشی اور خوش لباسی تو ضرب المثل بن گئی تھی آپ کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ پچپن ہی سے اچھے کپڑے پہنتے تھے ساف سترے رہتے اور اچھی چیزیں کھانے کے شوقین تھے کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد محمد علی جناہ پیریسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے لندن میں لنکنڈن یونیورسٹی سے انہوں نے بہت جلد بیریسٹری کی تعلیم مکمل کر لی آپ انگلستان کی بار میں شامل ہونے والے سب سے کم عمر تھے آپ کا زیادہ تر وقت ایوان میں ارکان کی تقریر سننے میں گزرتا تھا لندن میں مقام کے دوران جہاں لبرلزم نے قائد آزم کو متاثر کیا وہیں دارالعوان کی تقریر سننے سے انہیں اپنی سیاسی پسیرت میں کافی مدد ملی اٹھارہ سو ننانوے میں قائد آزم انگلستان سے بیریسٹری کی ڈگری لے کر واپس بطن لوٹے اس دوران آپ کی شفیق والدہ کا انتقال ہو چکا تھا والدہ کے علاج کے باعث کاروبار کی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی کراچی میں آتے ہی قائد آزم کو گھریلو مسائل سے دوچار ہونا پڑا مگر قائد آزم ایک خوصلہ مند شخصیت تھے وہ مسائف سے پریشان ہونا اور حمد ہارنا نہیں جانتے تھے اٹھارہ سو چھانوے قائد آزم انتہائی بے سرو سمانی کی صورتحال میں بمبئی پہنچے تاکہ وہاں مقالت شروع کر سکیں قائد آزم اصولوں کے پابند تھے وہ قانون کے خلاف جانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے تھے کیونکہ وہ ایک انتہائی عظیم وکیل اور انصاف پسند شخصیت کے مالک تھے ایک ایسے شہر میں جہاں عالی وکیل اور پہترین بریسٹر موجود تھے وہاں ایک ناتجربہ کار اور مالی مسائف میں گھرے ہوئے نوجوان کی کامیابی بزاہر بہت دشوار تھی لیکن قائد آزم نے اپنی حمد سے واضح کر دیا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے وہ مشکلات کی پرباہ کیے بغیر منزل مقصود کی طرف پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے قائد آزم کی پہلی شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی اور آپ کی پہلی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے انیس اپریل انیس سو آٹھ کو آپ کی دوسری شادی رتن بھائی سے انجام پائی جن سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی جب قائد آزم بطور وکیل اپنا مقام بنا چکے اور ان کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی تو انہوں نے ملکی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا انیس سو چھے میں آپ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے اس وقت یہی ایک جماعت تھی جو ملکی سیاست میں سرگرمے کے ساتھ حصہ لے رہی تھی اور ہر قومیت کے سیاسی رہنما اس جماعت میں موجود تھے انیس سو تیرہ میں قائد آزم نے مسلم لیگ میں شرکت کی پیشکش کو محض اس لیے قبول کیا کہ ملکی دو بڑی قوموں کو قریب کیا جا سکے قائد آزم انتہائی سادہ انسان تھے ان کی خواہش تھی کہ برسگی کے مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے وہ ہمارے لیے تین لفظ چھوڑکے گئے تنظیم، اتحاد، ایمان اتحاد کے معنی تھے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو نہ پتھان رہیں گے نہ بلوچ، نہ سندھی، نہ پنجابی، نہ مہاجر رہیں گے صرف پاکستانی رہیں گے قائد آزم کا خیال تھا کہ وہ بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن رہتے ہوئے ایک متحد محاص تیار کر پائیں گے جس سے آزادی کی راہیں ہموار ہوں گی اس سلسلے میں لکھناؤ میں ہونے والا لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس اور میسا کے لکھناؤ قائد آزم کی کابشوں کا ہی نتیجہ تھی لیکن کچھ عرصے بعد جب قائد آزم نے دیکھا کہ گاندھی اور کانگریس مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو آپ نے 1920 میں کانگریس سے الہدگی اختیار کر لی لیکن اس کے بعد بھی آپ ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں سرگرم رہے 1928 میں نہرو رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد قائد آزم نے مسلمانوں کے موقف کی بزاحت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے چودہ نکات پیش کیے ان حالات میں 1930 میں الہباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منقد ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال کے سپرت کی گئی علامہ اقبال نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان تو الگ الگ قوم ہیں ان میں کوئی چیز مشترکہ نہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے مسلمان ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم کیے ہوئے ہیں کچھ عرصے بعد ملکی اپتر سیاسی صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر قائد آزم واپس انگلستان تشریف لے گئے پانچ سال لندن میں قیام کے بعد نواب زادہ لیاقت علی خان اور دیگر مسلمان رہنماؤں کے شدید اسرار پر قائد آزم وطن واپس تشریف لائے انیس سو سینٹس میں نئے آئین کے تحت انتخابات کا انعقاد ہوا انتخابات میں کانگریس نے گیارہ میں سے سات صوبوں میں اکثریت حاصل کر لی جن میں سے کچھ مسلم اکثریتی صوبے بھی شامل تھے جس کے بعد قائد آزم کی سربراہی میں مسلم لیگ نے پورے ملک میں تنظیم سازی کو مزید فعال کرنا شروع کر دیا انیس سو چالیس میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منقض ہوا جس میں وہ مشہور قرارداد منظور کی گئی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے پاکستان بننے سے پہلے قائد آزم سے اقلیتوں کے حوالے سے سوال کیے گئے کہ آپ اپنی اقلیتوں کے حقوق کیسے فراہم کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کے محفوظ ہونے کی گیارنٹی لیتا ہوں کہ آپ یہاں پر سلامت اور برابر کے شہری کے لحاظ سے رہیں گے جیسا کہ ایک مسلمان کے ہیں انیس سو چالیس سے انیس سو سنتالیس تک حکومت برطانیہ کی جانب سے بہت سے منصوبے اور وفود ہندوستان پھیجے گئے جس میں کرپس مشن ویول پلان کیابنٹ مشن پلان اور تھرڈ جون پلان شامل ہیں قائد آزم نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حقوق اور موقف کی پھر پور وقالت کی اور کانگریس کے مسلمان دشمن ازائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا انیس سو چھالیس میں مسلم لیگ نے قائد آزم کی سربراہی میں شاندار کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کی مختص شدہ تقریباً نوے فیصد نشستیں حاصل کر لیں بلاخر مسلم لیگ کی جرت مندانہ کامیشوں اور قائد آزم کی خداداد صلاحیتوں کے سبب چودہ اگست انیس سو سنتالس کو پاکستان وجود میں آیا قائد آزم محمد علی جنا انیس سو چالس کے آغاز سے ہی ٹی بی کے مرز کا شکار تھے لیکن اس کا علم صرف ان کے قریبی لوگوں کو تھا آزادی پاکستان کے بعد ان کی طبیعت زیادہ نساز رہنے لگی اور انہوں نے اپنے مالج کے مشورے پر کچھ عرصہ زیارت کے پرفضہ مقام پر گزارا پھر ڈاکٹروں کے مشوروں پر انہیں علاج کے لیے کراچی واپس لائیا گیا کراچی میں ماری پور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہونے کے بعد ان کی ایمبولنس ماری پور کے روڈ پر خراب ہو گئی اور دوسری ایمبولنس پہنچنے میں غیر ضروری تاخیر کے سبب ان کی طبیعت بہت زیادہ پگڑ گئی آخر کار ملت کا پاسپاں دیانت کا پیکر پرسگیر کے مسلمانوں کا عظیم رہنما بابا قوم قائد آزم محمد علی جنا گیارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے قائد آزم کی وفات نے پاکستان کی نئی تشکیل شدہ حکومت کو گہرا صدمہ پہنچایا پاکستانی قوم نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو بے سائبہ محسوس کیا تنظیم اتحاد اور ایمان کی تعلیم دینے والی شخصیت کی جدائی نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا قائد آزم محمد علی جنا کا انتقال ایک پڑا قومی سانہیا تھا جس نے برسگیر کے مسلمانوں کو سوگوار کر دیا ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی انہیں کراچی کے علاقے پرانی نمائش میں سید خاشمی کی تجویز پر تفن کیا گیا موسیقی موسیقی